سر بلہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفہ نعمدو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم اما بعد فضللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصاحب ہما فی الدنیا معروفا صدق اللہم اللہ نظیم وبلغنا رسولِ نبیون امنالکریم محبانِ گرامی رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے یہ ہمیں احساس ہے مگر اب کی جماعت کے ابھی باوقار خطبہ اور ناتخان کی تقریریں اور ناتیں آپ کو سننی ہیں بلوم ہمارے علاقوں میں تو یہ جلسہ ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ آپ کا یزم و حوصلہ ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں جس طرح بعدِ نمازِ شاہی سے اب تک آپ بیٹھے رہے تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں دعلوم کے طلبہ کے سروں پر رسمِ دستاربندی کے حسین پرور منظر کو آپ پشاہدہ کر کے جائیں ہماری جماعت کے باوقار علماء یہاں تشریف فرما ہیں بعضِ تشریف لات لے جا چکے لیکن اب بھی بہت سارے افراد موجود ہیں میری مراد یہ بھی تشریف فرما ہیں ابھی ہم سے پیش رو خطیب و شائر حضرتِ علامہ عرباب فاروقی صاحب کا بڑا پرمغز خطاب آپ نے سماعت کیا ہے شائرِ اسلام مدہِ خیرُ الانام زاکر واسطی صاحب کے زبان سے ناتِ رسول کے نغمے آپ نے سماعت کیے ہیں محبِ گرامی عزید القد حضرتِ علامہ مولانا تقسیم احمد صاحب کی آواز پر میں لبائے کہتا ہوا حاضر آیا ہوں تھوڑی دیر میں آپ کا وقت لوں گا چونکہ ایک تصور لے کے آیا تھا کسی خاص موضوع کے تعلق سے گفتگو کروں لیکن آپ بیشتر لوگ جا جکے ہیں اس لئے تھوڑی دیر کچھ کام کی باتیں اصلاح کی باتیں میں آپ کو گوشت گزار کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا ابھی حضرتِ علامہ مولانا فضیل احمد صاحب جو دعلم حضا کے صدر المتحسین ہیں مقتصر سے وقت میں بڑا قیمتی آپ کو انہوں نے پیغام دیا ہے حضرات باتیں مقتصر ہوں مگر قیمتی ہوں تو ان کو نمونہ عمل بنا کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے آئیے اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف عطل کیا ہے اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کر لوں ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآنِ حکیم کے ایک کیس میں پارے سورہِ انو شریف کی مقتصر سی آیتِ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو محضوظ کیا ہے اسی کی روشنی میں میری گفتگو ہوگی مگر مزید کچھ عرض و معروض سے پیشتر میں بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر عبدِ مقدس نبی ساری کائنات کے درد کے درمہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قصبناہ میں حدیہ درودِ پاک پڑھ لیں پڑیہ درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا نبینا و مولانا محمدِ مَعْدِ لِلْجُودِ وَالْقَرَمُ وَعْلِهِ بَارِكُ وَسَلِّمْ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اس تعلق سے ایک روایت میں آپ کے حوالے کر دوں پھر اسل موضوع پر آپ سے گھتگو کروں گا شفا شریف یہ تاریخ و سیر کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے اللہ مَا قَاضِ رَحْمْتُ اللَّهِ تَعْلَىٰ لَهِ کی بڑی معتبر تصریف ہے اس میں سیدنا سلیمان سلمان ابن سحیم رحمت اللہ تعالیٰ لے سے ایک روایت مروی ہے روایت کے کلمات آپ سمات فرمالائیں پھر میں اس کے مفہوم کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا ان سلمان ابن سحیم رحمہ اللہ قَال رَائِتُ النَّبِي عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ فِي الْنَوْمِ فَقُلْتُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ هَا أُولَائِ الَّذِينَ يَعْتُونَكَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ قَال اَتَفَقَّهُ سَلَامُهُمْ قَال نَعْوَا رُدُّ عَلَيْهِمْ یہ روایت کے کلمات ہیں محفوم سماعت فرمائے حضرتِ سلمان ابن سحیم کہتے ہیں لوگو ایک دن میں سو رہا تھا نید کے عالم میں تھا آنکھیں تو لگ چکی تھی مگر میرا نصیبہ اور مخدر بیدار ہوا اور خواب کے اندر میں نے اپنے آنکھا کی زیارت کی رحمتِ عالم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس پیغمبر کو خواب میں دیکھا اور ان کی زیارت ہوئی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ہی نبی ہی کو دیکھنا ہے چنانچہ امامِ عشقِ محبت آلہ حضرت فاضلِ برعلوی نہیں کہتے سیدنا امامِ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی مشہورِ زمانہ تصنیم حدیثِ پاک کی بخاری شریف ہے بخاری شریف کی جلد اول ہے جلد اول میں چھپاہ صفحہِ کیس میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مربی ہے متنِ حدیث یہ ہے انا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں فی المنام فقلتو یا رسول اللہ انا بی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام فقدرانی فإنش شیطان لائیت مسلو فی صورتی جس کا مفہوم یہ ہے سیدنا ابو حریرہ روایت درتے ہیں کہ آقاہِ قریب نے ارشاد فرمایا ابو حریرہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً مجھ ہی کو دیکھا اے لوگوں یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے امامِ بخاری اس حدیث کو اپنی بخاری میں رقل فرماتے ہیں کہ آقاہِ قریب نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً مجھ ہی کو دیکھا حضرات کوئی آپ کو خواب میں نظر آجائے کسی کو آپ سپنے میں دیکھ لیں کوئی زبانہ تو گارنٹی نہیں ہے جو آپ کا مرئی ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے سچ مچ وہی نظر آیا ہے مگر یہ میرے نبی کی شان ہے ہمارے اور آپ کے آقا کی یہ خصوصیت ہے مصطفی جانِ رحمت فرماتے ہیں جو مجھے خواب میں دیکھے گا یقیناً مجھ ہی کو دیکھے گا اس کی علت بھی نبی نے بیان فرمائی ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا مَيَتْمَسْلُ فِي سُورَتِي اس لئے لوگو دنیا کے تمام شکلوں میں شیطان اپنے آپ کو متشکل کر سکتا ہے شیطان چاہے تو ہواوں میں تحلیل ہو جائے شیطان چاہے تو کسی درخ کی صورت کو اپنا لے شیطان چاہے تو کسی عالم کے لے بادے میں اپنے آپ کو ڈھال لے مگر فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَسْلُ فِي سُورَتِي شیطان میری شکل میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا میرے روپ میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا اس لئے مَنْرْآنِ فِي الْمَنَامْ فَقَدْرَانِ جس نے مجھے خواب میں دیکھا جس کو میں خواب میں نظر آیا تو یقیناً میں ہی نظر آوں گا یہ میرے نبی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو بخاری کی اس حدیث کے بعد سیدنا سلمان ابن سحیب کی خط کی بارگاہ میں حاضری دو ان کے اس مقدس قول کو ارشاد ان کے مقدس قول کو سماعت کرو سیدنا سلمان ابن سحیب کہتے ہیں میں نے آقا کو خواب میں دیکھا یقیناً حدیث کے مطابق انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا دیکھنے کے بعد انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہاولائی اللہین یاتونکا فیسلمون علیکہ اتفقہ سلامہم میرے آقا یا آپ کے دیوانے یا آپ کا کلمہ پڑھنے والے یا آپ سے محبت کرنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں حاضر آنے کے بعد یا نبی سلامہ و علیک کہتے ہیں مصدفہ جانِ رحمت آپ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں اتفقہ سلامہم کیا آپ اپنے دیوانوں کے درود و سلام کو سمجھتے ہیں یہ کون دیوانہ ہے کہاں کا رہنے والا ہے کہاں کا بسنے والا ہے محبت کی کنت تھا ہے گہرائیوں سے آپ کی بارگاہ میں نظر آنے اسلام پیش کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ سمجھ لیتے ہیں بڑی دانائی تھی سیدنا سلمان ابن سوہیم کے پاس وہ یہ بھی سوال کر سکتے تھے یا رسول اللہ کیا آپ دیوانوں کے سلام کو سنتے ہیں کیا دیوانوں کے سلام کو سنتے ہیں بلکہ ارز کرتے ہیں کیا دیوانوں کے سلام کو سمجھتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت ہے میری آواز بہت دور تک جا رہی ہوگی بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سننے والا سمجھ رہا ہوگا مگر جو سمجھ رہا ہوگا یقیناً سن بھی رہا ہوگا سیدنا سلیمان ابن سوہیم کہنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ سمجھتے ہیں تو جواب ملتا ہے سلیمان نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم سلیمان کیسی دیوانگی کی بات ہے کر رہے ہو نعم وردو علیہم میں سنتا بھی ہوں اور دیوانوں کے سلام کا جنہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت عبدہ میں اپنے سلام کرنے والے دیوانے کو پہچانتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں اور دیوانے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اے سننی مسلمانوں یہ ہمارا اور آپ کا مقدر ہے ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں نظرانِ دلود دنس کرتے نظرانِ سلام پیش کرتے تو ہمارے نبی سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور سلامتی کی دعا سے نماز دے گی پڑھئے دوودے پار اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا نبیئنا ومولانا محمد مادل جود والکرم والی بارک وصلیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سورہِ لقمان سورہِ لقمان کے کیسوے پارے کی میں نے آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شرف آدھے کیا ہے اس کی روشنی میں تھوڑی گفتگو کرلوں کچھ نصیحت آبیس کلمات آپ کے حوالے کر دوں میرے بعد بھی آپ کے سامنے اچھا بیان ہوگا بہت سارے مناظر پیش کیے جائیں گے ابھی آپ کو سننا اور دیکھنا ہے میں آپ کو قطن دھبرانے نہیں دوں گا اللہ فرماتا ہے وَسَاحِقُ هُمَا فِي الدُّنِيَا مَعْرُوفًا اے میرے بندوں ان دونوں کا دنیا میں تم بھلائی کے ساتھ ساتھ دیتے رہنا ہما یہ ضمیرِ تسنیہ ہے جس کا مرجع یہ ضمیر جہاں لوٹ رہی ہے پہلے ماں باپ کا تذکرہ ہے والدین کا ذکرہ ہے اس قرآنِ مقدس میں تو اللہ نے انہی کے تعلق سے بندوں کو معمور کیا اے میرے بندوں جب تک تمہارے ماں باپ دنیا میں زندہ رہیں اپنے ماں باپ کا بھلائی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے رہنا آج ہمارا تذکر ہے ہم نے یہ سوچ لیا ہے ہمارے ذہن میں یہ باٹ پیٹ چکی ہے نماز پڑھ لیں گے نجات ہو جائے گی روزہ رکھ لیں گے بیڑا پار ہو جائے گا حج کر لیں گے ہر طرح کی گناہوں سے آزادی مل جائے گی مگر اے اللہ کے بندوں میں آپ کو بتا دوں نماز یقیناً فرض ہے فرض قطعی ہے اس کی قطعیت میں کوئی کلام نہیں جو نماز کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج جو نماز نہیں پڑھے گا قصدن تر کرے گا حضرات وہ مجرم ہے بدعمل ہے بدکار ہے جو کہ لیا جائے کافر کے علاوہ وہ سب کچھ ہے لیکن اے نمازیوں اے نماز پڑھنے والو اے قرآن کی تلاوت کرنے والو آج مجھے میں تجھے تمہیں ایک تصوکر دینا چاہتا ہوں نماز روزہ جو فرائد اسلام ہیں یہ حقوق اللہ ان کی پابندی ضروری ہے مگر ساتھ ہی ساتھ بندوں کے بھی حقوق کو بھی ادا کرنا ضروری ہے بندوں کے حقوق کو پورا کرنا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا دروری ہے آئے کہ ایسے نمازی کی میں بات سنانے جا رہا ہوں کہ آج دنیا میں ایسے نمازی کا تصور نہیں ایسا خدا کا آبی بندہ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا اس نمازی کے ماملے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا بخاری شریف یہ حدیث کی مستند اور محتبر کتاب ہے سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے بخاری کو آپ کو چھے لاکھ حدیثیں یاد تھی اور چھے لاکھ حدیثوں میں سے بخاری کا انتخاب جس میں مقررات اور تعلیقات کو نکال دیا جائے تو کم و بیش چار ہزار حدیثیں ہیں آپ سوچیں آپ تصور کریں اوہ بخاری کتنی مقدس کتاب ہے کتنی محتبر کتاب ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا یہ میری کتاب ہے امام بخاری کی ذات مصطفیٰ جانِ رحمت کی بارگاہ میں مقبول ویسے ہی امام بخاری کی کتاب بخاری شریف بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ابو زید مروزی کہتے ہیں ایک دن میں کعبہ شریف حتیم کے اندر رکنِ یمانی کے قریب میں سو رہا تھا پیغمبر خواب میں تشریف لائے ارشاد پرمایا ہے ابو زید کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھتے ہوگے تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے تم میری کتاب کا متعلق کیوں نہیں کرتے سیدنا ابو زید مروزی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی کونسی کتاب ہے تو آقاِ قریب نے ارشاد پرمایا بخاری کی کتاب السحیح البخاری یہ میری کتاب ہے حضرات اس بخاری کے حوالے سے میں گھتا گھتا کر رہا ہوں بخاری کے جلدسانی صفحہ سات سو پچپن میں سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی نظم حدیث سبات کر لیں پھر مطانع تو سنجیدگی کے ایک ماحول میں میں اس کے کا ٹرانسٹریشن اور ترجمہ آپ کو سناؤں گا مفہوم پیش کروں گا عنا عبداللہ ابن عمر ابن العاص قال انکہنی ابی براہتن ذاتا حسابین فکانا یتاہدو کنتہو فیسالوہا انبالہا فتقولو لے مر رجل من رجلین لم یتلنا فراشا ولم یبتیشنا کنفا فلما تعالی ذالک علی ذکر لنبی علیہ الصلاة والسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القنبہ فلقیتو بادو یہ حدیث شریف کی مطن ہے مفہوم سنیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عمر ابن عاص نے میری شادی کر دی دنیا بھی بھی دستور ہے ہمارے عراب کے گھروں کی بھی ریت ہے جب بچیاں اور بچے بالک ہو جاتے ہیں تو ماں بایا ماں باپ کو شادی کے تعلق سے خواہ لڑکا ہو یا لڑکی فقر لاحق ہو جاتی ہے سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میرے والد گرامی حضرت عمر ابن عاص نے میری شادی کر دی اور جس لڑکی سے شادی کیا ذات حسب و نسب حسب و نسب والی تھی خوبصورت لڑکی تھی حسب اس تعلق کو کہتے ہیں جو ماں کے جانب سے سلسلہ چلتا ہے ماں ماں کی ماں اور نسب اس تعلق کو کہتے ہیں جو باپ کے جانب سے چلتا ہے مثلا باپ باپ کا باپ پھر باپ کے باپ دادا پر دادا اس سلسلے کو نسب کہا جاتا ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کہتے ہیں لوگوں جو میرے والدِ گرامی نے میری شادی کی تو ایسی لڑکی سے میرا نکاح کیا جو حسب والی تھی میری بیوی بھی خوبصورت اور میری بیوی کی ماں اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی ان کی ماں وہ بھی بہترین خاندان کی مالکہ اور جو میرے خسور میرے بیوی کے جو والدِ گرامی تھے وہ بھی ان کا بھی نسب بڑا پیارا تھا وہ بھی اچھے پھر ان کے باپ دادا اچھے پر دادا اچھے اس طرح میری شادی ہو گئی میری بیوی گھر میں آئی آنے کے بعد میرے دوستوں سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میرے والد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہو اور میری بیوی کا فکانیتاہدو کنتہو بڑا خیال کرتے تھے بڑا نحاظ فرمایا کرتے تھے ہر جائز خیال لگتے تھے حدیث کے لب و لہجے سے اس عمر کی وضاحت ہوتی ہے اے اللہ کے بندوں اپنے بہو کا جائز خیال رکھنا یہ پیغمبر کے ساتھ یہ مصطفیٰ جان رحمت سید عالم کے غلاموں کا طریقہ فکانیتاہدو کنتہو میری بیوی گھر میں آگئی میرے والد محترم عمر بن عاص اپنی بہو اور میری بیوی کا بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے فیسالوحان بالہا ہمیشہ میری بیوی سے ان کے شوہر یعنی میرے تعانق سے پوچھا کرتے تھے اے میری بہو یہ بتا تیرا بیٹا تیرا شوہر عبداللہ میرا بیٹا عبداللہ تیرا شوہر عبداللہ تیرے حق میں کیسا ہے تیرا سرکاج کے برطاو تیرے ساتھ کیسے ہیں اس کے معاملات کیسے ہیں اس کے معاملات کیسے ہیں میرے لگتے جگر عبداللہ کا رہنسان تیرے ساتھ کیسا ہے حضرات اس مادرن ڈاؤر کی اگر لڑکی ہوتی تو اپنے شوہر کے سیکڑو آئے بوں کو بیان کرتی مگر قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانہ کتنا مقدر زبانہ تھا ان کے زبانے کے مرد عورتیں صحابہ اور صحابیات نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کتنی پاکیزہ خسلت کی مالکہ تھی وہ بیوی جب سوال کرتے تھے اپنے بہو سے حضرت عبداللہ کے والد محترم حضرت عمر بن عیاس تو حضرت عبداللہ کی بیوی کہتی تھی اے میرے خسر آپ کے بیٹے عبداللہ بردوں میں بہترین برد ہیں انسانوں میں بہترین انسان ہیں آدمیوں میں بہترین آدمی ہیں مگر اتنا ضرور ہے لم یتلانا فراشن ولم یفتیسنا کا نفع جب سے میری شادی ہوئی آپ کے ساتھ زادہ عبداللہ کے ساتھ میرا لکاہت ہوا کبھی آپ کے بیٹے عبداللہ نے میرے بسترے کو نہیں روندہ ہے میرے خریب نہیں آئے میرے بسترے پر انہوں نے رات نہیں گزاری ہے چنانچہ میرے دوستو خور کیجئے گا ایک اُبھرتی ہوئی جوانی کا مالک جو جوانی کی دہلیز پر قدم رہ چکا ہے نوجوان عبداللہ ان کی خوبصورت بیوی ہیں لیکن عبداللہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے رات بسترے پر نہیں گزارتے رسول اللہ کے قلمہ پڑھنے والوں کا مصطفیٰ کے غلاموں کا جو قریب حال تھا ساری دنیا جب پریشان ہوتی ہے ساری دنیا جب بیمار ہوتی ہے طبیبوں کا سہارہ لیتی ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے مگر پیغمبر کے غلام مصطفیٰ جانِ رحمت کے قلمہ پڑھنے والے جب بیمار اور پریشان ہوتے تھے تو مسیح دو جہاں کے پاس جانے کرتے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حدری دیا کرتے تھے حضرت عمر بن عیس پہنچے آقا کی بارگاہ میں حدری دی یا رسول اللہ میرا بیٹا عبداللہ نوچھوان ہے جب چھوان ہو گیا تو میں نے شادی کر دی لڑکی بڑی خوبصورت ہے حسن و جمال والی لڑکی ہے اچھے خاندان حسب و نصب والی وہ لڑکی ہے مگر میرے بیٹے عبداللہ کا یہ حال ہے کہ بیوی کے قریب نہیں جاتے لَوْيَفَتِّشْنَاكَنَفَا یہ کنائے کا لفظ ہے ان کی بیوی یہ کہہ رہی تھی عرصہ بیٹ گیا جب سے میری شادی ہوئی آپ کے سابزادے عبداللہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا کبھی انہوں نے مجھ سے خربت نہیں کی ہے میرے قریب نہیں عرصہ بیٹ گیا آپ کے والد محترم حضرت عمر بن عاؤس پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے مصطفی جانِ رحمت بچے کی شادی کر دی لڑکی بڑی خوبصورت اچھے خاندان اور حسب و نصب سے تعلق رکھنے والی مگر بیٹا عبداللہ بیوی کے پاس نہیں جاتا مصطفی جانِ رحمت نے رشاد فرمایا عقبی بے ہی جاؤ اپنے صاحب عبداللہ کو میری خدمت ملا کے پیش کرو میری خدمت ملا کے حاضر کرو حضرت عمر بن عاؤس اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے جب پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچے تو بخاری کے کلمات سنیے اور اس خیبتان نبی کے غیب کے جلوے دیکھئے شکایت یہ تھی شادی کے عرصہ گزر گئے مگر عبداللہ بیوی کے پاس نہیں جاتے مصطفی کی بارگاہ میں جب عبداللہ کھڑے کیے گئے تو پیغمبر کا پہلا سوال تھا اے عبداللہ کئی بتسو تم بتاؤ روزہ کس طرح رکھتے ہو تمہارے روزہ رکھنے کی قیفیت کیا ہے روزہ رکھنے کا معاملہ کیا ہے تم کس طرح روزہ رکھا کرتے ہو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کل یعبین میرے پیغمبر میں تو روزہ نہ روزہ رکھتا ہوں ایام منہی انہوں کے علاوہ سال میں پانچ روزوں سے شریعت نے منع کیا ہے پہلا روزہ حضرات عید کا روزہ دوسرا روزہ بقرعید کا اور تین روزے اس کے بعد ایک یوم تشریف کا نہ رہے تکبیر نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت علامہ حافظ اللہ صاحب قبلہ حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ حضرات یہ ہماری جماعات کی دو بڑی اہم شخصیتیں آپ کے سامنے جلوہ بار ہوتی ہیں جو علم و عبل کے حمالیہ ہیں ایسے ہی علماء کے چہرے کی دید یقینہ نبادت ہے حضور والا تشریف لائے درود پاک پڑھ لی دیئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیئنا نبیئنا و مولانا محمد بادل جد والکرم والے ہی بارک و سلم صلاة و سلامن علیہ کیا رسول اللہ تو جب آپ کے والدے کے رامی حضرت عمر بن عاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادیں عبداللہ کو لے کے پہنچے اور بتایا کہ یا رسول اللہ عرصہ بید گیا میں نے شادی کر دی ہے مگر میرا بیٹا عبداللہ بیوی کے قریب نہیں جاتا جبکہ حسب و نصف حسن و جمال میں میری بہوی اکتائے روزگار ہے ان کی بیوی بڑی خوبصورت ہے یہی شکایت تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر بن عاص نے پیش کیا تھا مگر اب حدیث کے کلمات سمات کریں اور سوال معاملہ کیا تھا اور اس قیب دا نبی کے سوال کے جلوے دیکھئے مصطفیٰ جانے رحمت نے پرمایا اکتائی بطا سو اے عبداللہ بتاؤ تم روزہ کس طرح رکھتے ہو تمہارا روزہ رکھنے کی کا معاملہ کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ارز کرتے ہیں یا رسول قلتو یا رسول اللہ قلی یعو میرے پیغمبر بیتو روزہ نہ روزہ رکھتا ایام منحینہ کے علاوہ سال میں شریعت نے جن پانچ روزوں سے منع کیا عید بقرعید اور ایام نح دو دن اس کے بعد ایکیوں میں تشریخ چار بقرعید کے موقع سے ایک عید کا روزہ یا ایام و ضیفت اللہ ان روزوں سے منع کیا گیا میرے پیغمبر ان روزوں کے ان پانچ روزوں کے علاوہ پورا سال میں روزہ رکھتا کوئی جوان ملے گا آپ کو جو نوجوانی پہ قدم رکھتا ہو حسین و جمیل بیوی خوبصورت بیوی دولن گھر میں موجود ہو اور سال و مال روزہ رکھتا ہو حضرات روزہ نام ہے کھانے پینے اور جمع سے بعد رہنے کا گویا کہ روزے کے عالم میں اگر قربت ہوگی دن میں تو روزہ روزہ نہیں رہ جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا باطل ہو جائے گا پھر پیغمبر سید عالم کا دوسرا سوال ہوتا ہے میرے نوجوان صحابی یہ بتا کی فتخ رہو تم قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں تمہارے قرآن کی تلاوت کا کیا انداز ہے سیدنا عبداللہ عرض کرتے ہیں قل تو یا رسول اللہ قل علیہ میرے پیغمبر ہر رات میں تیس پارا ہر رات تیس پارا پڑتا ساری دنیا جب نرم بیس طروں پر کروٹیں بدلتی ہیں تو عبداللہ چک کر ایک قرآن پاک کی تلاوت پوری رات میں مکمل فرماتے ہیں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے اے اللہ کے بندوں نوجوانوں سالوں گزر جاتا تیس پارے کی تکمیل نہیں ہو پاتی ہم رنبسا اوقات ہمارے لوگ رمضان کے روزوں سے بھی ہیلہ حوالی کر کے نو رکھنے کے بہانہ کر لیتے ہیں مگر عبداللہ آپ کے قدموں پر ہماری جان کربال ہو جائیں نوجوان زابی خوبصورت بیوی اور روزہ رکھنے کی قیفیت اور تلاوت کا یہ عالم دن میں روزہ رکھ رہے ہیں پوری رات جک کر قرآن کی تلاوت فرمار رہے ہیں تلاوت کے لیے بھی تحادت ضروری ہے میرے دوستو ایسے عالم میں اگر قربت ہوگی تو غسل کی ضرورت ہوگی لیکن پوری رات جک قرآن کی تلاوت کر رہے تھے پیغمبر صلی اللہ سلم نے پرمایا میرے نوجوان صحابی سن فی کل شہر سلا ستا یام وقرع القرآن فی کل شہر مر رہ دل اللہ تم ایسا کرو کہ مہینے میں صرف تین روزہ رکھو اور روزہ ہر رات ایک پارے کی تلاوت کرو انتیس یا تیس مہینے کی راتیں ہوں گی اور ایسے ہی تمہارے تیس یا انتیس پارے ہوں گی گویا ہر رات ایک پارے کی تلاوت کرو دل اللہ کھڑے ہو گئے قل تو یا رسول اللہ ان یوتی کو اکثر منذالی میرے پیغمبر میرے بدر میں بڑی توانائی ہے میرے آزائے جوارے میں بڑا زور ہے یہ عبادت تو کم ہو جائے گی میرے لئے میرے مصطفیٰ کچھ پڑھا دیا جائے میرے پیغمبر یہ میرے لئے قلیل عبادت ہوگی آقا اکریم نے شاد بیاء عبداللہ سم فی کل جمعت سلاسطہ ایام اگر مہینے میں تین روزہ رکھنا تمہیں منظور نہیں مہینے میں دین روزہ رکھنا تمہیں مقبول نہیں تو ایسا کرو ہر ہفتے میں تین روزہ رکھو ایک مہینے میں چار ہفتے ہوں گے تمہارے بارے روزے ہوں گے عبداللہ پھر کھڑے ہو گئے میرے پیغمبر میرے بدن میں بڑا زور ہے میں جوان نہیں نوجوان ہوں آقا کریم نے تیسرا فارمولا پیش کیا رحمت عالم نے انشاء فرمایا عبداللہ افتر یعبین و سو یعبا تمہیں ایسا کرو اگر ہفتے میں تین روزہ رکھنا تمہیں منظور نہیں تو دو دن افتار کرو دو دن بغیر روزے کرا کرو اور ہر تیسرے دن روزہ رکھ لیا کرو عبداللہ نے پیراز کیا رضی اللہ عنہ ان یوتی کو اکثر میں دالی میرے پیغمبر میرے بدن میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے اس سے بھی زیادہ زور اور قوت ہے رحمت عالم نے چوتھا فارمولہ پیش کیا اے عبداللہ تم اس روزے کو رکھو جس کو سیدنا دعود علیہ سلام رکھا کرتے تھے ایک دن روزے سے رکھتے ایک دن افتار کرتے جس کو شریعت نے سب سے افضل روزہ کہا ہے پھر عبداللہ کہنے لگے انیوتی کو اکثر من ذالک اب ترمیزی کی جند سالی کے مطابق او پیغمبر جن کے زبان مبارک سے سب کے لیے محروم محبت کے میٹھے بول اُبھرتے ہیں پیغمبر کے چہرے کا رنگ بدل گیا ارشاد فرمایا اے عبداللہ اِن اولی ربی کا علی کا حق اِن لی این کا حق اِن لی زوج کا حق اِن لی سور کا حق اِن لی چار کا حق اے عبداللہ اگر تم پر تمہارے خدا کا حق ہے کہ اس کی بندگی اور عبادت کرو تو تم پر تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے کہ آنکھوں کو کچھ آرام دے کر سونے کا حق ہے اے عبداللہ تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے خوبصورت اور تمہاری شریع حیات تمہارے گھر میں موجود ہے اس کا بھی حق ہے اس کے بھی حق کو پورا کرو اے عبداللہ تم پر تمہارے ماں اللہ 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 مسلمان بنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر حق والے کا حق ہر حق والے کا حق دو آپ اگر یہ سمجھتے ہو ہم نماز پڑھ لیں گے قرآن کی تلاوت کر لیں گے رمضان کے روزے رکھ لیں گے ہم پروانے نجات حاصل ہو جائے گا اے اللہ کے بندوں تم دھوکے میں ہو تم فریب میں ہو سنو تمہیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہی بندوں کے بھی حقوق کو پورا کرنا ہے بچوں کی پرورش کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے بھینی کے کھلانے پلانے اور کھلانے کھلانے پلانے کا یہ بھی باہر تم پر ہے تمہارے پڑوسیوں کے گھر میں آگ جل رہی ہے یا نہیں فاقہ ہو رہا ہے کس طرح ان کے ایام گزر رہے ہیں اس کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسیدوں کے حدود سے نکل کر اپنے گھروں سے باہر آ کر اپنے پروسیوں کی خبر لگیری کر لیا کرو کوئی دوست تم سے ملنے آتا ہے دوست ملاقات کر لیا کرو ہر حق والے کا حق ادا کرو اللہ کا بھی حق پورا کرو بندوں کے بھی حقوق کو ادا کرو تب جا کے تم سچے پکے مسلمان بنو گے اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں کامیابی ملے گی اسی لیے قرآن نے کہا تھا وَسَاحِب هُمَا دنیا معروفہ ان دونوں کا جب تک تمہارے ماباب دنیا میں زندہ رہیں بھلائی کے ساتھ ان کا ساتھ دیتی رہنا اے اللہ کے بندوں ان ماباب کی اطاعت ماباب کے ساتھ حسن برکا ماباب کے ساتھ اچھا سلو یہ بھی ہم پر واجب ہے یہ بھی ہم پر ضروری ہے میں ہم ہمارا ان ہماک رہا ہے مگر ہم نے ان سے اگر لا پرواہی بڑھ دی ہم نے ان سے اراز کیا تو کربالگاہ خدودی میں اس تعلق سے ہم سے اور آپ سے معاخضہ ہوگا ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے گا چنانچہ میرے دوستو درود پاک پڑھئے تو ایک دو باتیں اور اس تعلق سے بیان کر کہ میں اپنی گتگو کو ختم کر لوں پڑھئے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیئنا نبی و مولانا محمد انباد لیجود والکرم والی بارک و سلک صلی اللہ علی رسول اللہ باب کے تو ہم پر ایسے حقوق اور اتنی حقوق ہیں زندگی برہم ان کی خدمتیں کرتے رہیں زندگی برہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں ان کے ساتھ اچھا برکاو کرتے رہیں کبھی ہم اپنے ماباب کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ماباب کے حق کو پورا نہیں کر سکتے ماباب کی ذات سے اگر ہم کو اور آپ کو تکلیب بھی ہو تو بھی ہم کو یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے میرے پیغمبر میں اپنی ماں کے حق کو ادا کرتا ہوں اس کے باوجود توسی بلے سانحہ میری ماں اپنی زبان سے مجھے تکلیب پہنچایا کرتی ہے مجھے دکھ دیا کرتی ہے میری شکایتیں بیان کرتی ہیں دیرے تعلق سے ادھر ادھر کی بات کیا کرتی ہیں میرے پیغمبر بہیس لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں میری ماں میری شکایت کرتی ہے دینے کی بھی صورت میں بدر جی اولا کریں یہ بتائیں کم از کم نو دینے کی صورت میں میرا مال تو بچے یا یا رسول اللہ جو میں لیتا دیتا ہوں کیا لینا دینا اپنے ماں کو بند کر دوں ماں کو چھوڑ دوں میرے پیغمبر نے ارشاد کر مایا اے میرے صحابی تم یہ تصور لے کے آئے ہو جو دیتے لیتے اس کو بند کر دو ارے سنو اگر تمہاری تمہارے جسم کے گوش کو بھی کٹ لے اور خوشی خوشی تم اس کو برداست کر لو تو ابھی تم یہ سمجھو کہ تم اپنے ماں کے ایک بٹے چار چودھائی حق کو بھی تم نے پورا نہیں کیا ان کے بڑے حقوق ہیں اس لیے مصطفی جان رحمت نے رشاعت فرمایا تمام گناہوں کی سزا اللہ چاہے گا تو قیامت کے لئے مؤخر فرما دے گا میں نے ارز کیا نماز فرض ہے ضروری ہے لازم ہے جو نماز کا انکار کرے گا دین سے خارج کوتاہی کرے گا وہ فاتح ہے گناہ گار ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ چاہے گا تو اس کی سزا قیامت کے لئے وہ خرق فرما دے گا دنیا میں کوئی گریبت نہ کرے گا دنیا میں کوئی آپ کی پکڑ دہی ہوگی آخرت میں سزا دے گا اور اگر فردوس میں جگہ مرحمت فرما دے گا یہ اس کے کرم کی بات ہے لیکن اے لوگو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام گناہوں کی سزا تو اللہ قیامت تک کے لئے مؤخر فرما دیتا ہے سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے اگر ہم نے اور آپ نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو مرنے سے پہلے موت سے پہلے ضرور اس کا مزہ اس کی سزا یا خدمتوں کا مزہ ضرور ہم چکھیں گے ہم کو چکھایا جائے گا موت اس وقت تک آئی نہیں سکتی موت اس وقت تک ہماری قریب نہیں ہوگی جب تک کی ماں باپ کو ستانے کا ہم کو بدلہ نہ مل جائے اور اس کے عذاب سے ہم دو چار نہ کر دیے جائیں اس وقت نہیں آس اور اگر ماں باپ کی ہم نے خدمتیں کی ہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو دنیا ہی میں اس کا بدلہ ملے گی اور آخر کے بھی اللہ اپنے فضل سے نوازے گا چنانچہ اس تعلق کی ایک روایت آپ کے حوالے کر دوں تاکہ میری بات بخوبی آپ کے ذہن میں ادھر آج جائے سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی انہوں کا دور ہے ان کے دور میں دور خلافت میں ایک بہت شام کے اندر ایک بہت بڑا تاجیر کچھ لینے کے لیے ان کی ماں بیٹے سے مطالبہ کیا بیٹا ابھی جواب دینا ہی چاہتا تھا اس کی بھی وہی موجود تھی عرض کرنے لگی میرے سرطاز یہ آپ کی ماں روزانہ کچھ نہ کچھ سوال کر کے مانگ کر کے ہمیں اور آپ کو فقیر بنانا چاہتی ہے یہ بات جب ماں کے کانوں سے ٹکراتی ہے آنسو کے چند قطرے گرے ماں بغیر کچھ لیے الٹے قدم واپس ہو گئی بڑے اقتصار کے ساتھ یہ روایت میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ماں چلی گئی وہ تاجر بہت سارا سامانے تجارت دے کر جب تجارت کے لیے نکلا شام کا رکھ گیا تو راستے میں ڈاکووں کی ملاقات ہو گئی ڈاکووں نے سارے مال کو چھن دیا ساری دولت کو اٹھ دی اور دونوں ہاتھ کو قطع کیا کٹا اس کی گردن میں لٹکا دیا لٹکا کے شاہر آہ عام پر زادہ چلنے والی سڑک پر چھوڑ کے چلے گئے صبح ہوئی لوگوں کی عام دور کا سلسلہ شروع گیا لوگوں کی نگاہ نے دیکھا مشہور زمان تاجر ہمارے باہول کا سب سے بڑا سودا گر ہماری بستی کا اور آبادی کا سب سے مال دار سودا گر اس کے ساتھ تو ڈاکووں نے بڑا بڑا سلوک کیا ہے چھینی تھی چھین لیے ہوتے آخر ہاتھ کیوں کرتا سب لوگ پہچات تھے تو اٹھا کر اس کے گھر دے گئے عزیز و اقارب کو پتا چلا لوگ مجاز پرسی اور آیا نارے تکبیر نارے رسالت حبیب العلمہ حبیب العلمہ مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ حضرات اوپیر طریقت رہبر شریعت قدوة زہاد امدت السالقین نمونہ خلف صلق جن کے انتظار کے لئے آپ مندظر تھے اور جن کے دیدار کے لئے بے قرار تھے وہ ہستی جلوہ بار ہو چکی ہے چند لمحوں کے لئے اور میں چند میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں درود پاک پڑھ لیجئے اللہ سل دنباد لجد والکرب والہ بارک صلیم صلیم علیکی رسول اللہ ڈاگو نے ہاتھ کٹ دیا دولت چھین لی گردن میں رٹکا دیا چھوڑ کے چلے گئے صبح کو لوگ سادوگر کو پہچانتے تھے اٹھا کے اس کے گھر لے گئے عزیز و اقاری کو خبر ملی لوگ عیادت کے لئے حال سے آگئی کے لئے آئے حال دیکھا کفے افسوس ملے لگے ماں کا دل دنیا میں اولاد کے حق میں سب سے زیادہ نرب و نازد ہوتا ہے باوجود اس کے کی بیوی کی ذات سے ماں کو بیٹے بیوی کے واسطے سے بیٹے کی ذات سے ماں کو تکلیم دی لیکن ماں کا کھلے جا کھلے جا اور آنکھوں میں آنکھیں ساون بھادوں کی در برسنے لگی سوداگر بول اٹھا اے میری ماں یہ سب آپ ہی ناراض کی دین ہے خدا کی قسم جس دن اے میری ماں آپ مجھ سے مانگ نے آئی تھی خرچے کے مطالبے اور ضرورت کو لے کے آئی تھی اگر ان ہاتھوں سے آپ کے آنچل میں ایک در ہم بھی ڈال دیا ہوتا ایک روپیا بھی آپ کے حوالے کر دیا جاتا دو نوی یہ ہاتھ کھا کے جاتے ہیں نہ یہ دولت نہ خطیت یدی ہوا سول مبالی اے میری با آپ پس سے راضی ہو جائیں ماں فرماتی انا رضی تو آنچل میرے لال میرے راضی میں تجھ سے خوش ہو گئی اس روایت کے راوی لکھتے ہیں جب رات کی تاریخ آئی اور صبح کو او تاجر جوان اٹھا تو کیا دیکھ رہا ہے قطع ہوا ہاتھ قدرت الہ سے پہلے کی طرح پہلے کی در کٹا ہاتھ بلکل متصیل ہو چکا ہے ماں کا دل دکھی تھا ہاتھ کٹ دیا گیا ماں کا دل امدل آل سے خوش ہو گیا کٹا ہوا ہاتھ پھر میرے دوست تو صحیح صالح ہو جاتا ہے اے لوگو کبھی اپنے ماں باپ کی خدمتوں کے تعلق سے کیسا تم کروگے ویسا ہی تمہاری اولادیں تمہاری ساتھ کریں گی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آماروی ہے متن حدیث یہ ہے اَنْ عَبِي حریرہ رضی اللہ قال سیدنا ابو حریرہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی کریم نے اشاعت فرمایا اے میرے امتی اف ایس تم دوسروں کی عورتوں کے حد میں پاک دامن بن جاؤ کسی کی بہو بیٹی کی طرف کسی کی بیوی کی طرف تم غلط نظر سے نہ دکھو غلط نظریے سے مشاہد نہ کرو ایسا اگر تم کر لوگے تمہاری نگاہیں کسی کی بہو بیٹی کی طرف اٹھنا اگر بند ہو جائیں گی تم نے اپنے نگاہوں کی نے فہفادت کر لی تو تمہاری عورتیں تمہارے حد میں پاک دامن ہو جائیں گی اگر تم نے کسی کی ذت لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹی تو سنو جیسا آدمی کرتا ہے ویسا کیا جاتا ہے منضح کا زہہ کا جو کسی پر حس جاتا ہے تو حس جاتا ہے اگر تم نے کسی کی ذت لوٹی کسی کی بہو 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 تمہاری بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ تو غلط بہو ہوگا اس لیے آقائے کریم فرماتے ہیں تم تمہاری عورتیں اگر تم دوسروں کے حق میں پاک دامن بن جاؤ اگر ان نسائی اگر میرے امتیوں تم اپنے مابا awhile کے ساتھ اچھا برسا کرو ایسا کرو گی تber ا بنا اکم جب تمہارا بہار پائے گا تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا برسا اگر اگر اپنے بوڑھ مابا کو نظر انداز کرتے رہے اور یہ امید اور یہ تاثر لے کے بیٹھے ہیں جب بڑھاپ آئے گا تو ہماری اولادیں ہمارے کام آئیں گی یہ محال اور پیم پاسکل ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے اس کا حل بیان کرمایا ہے کہ تم اپنے بوڑھے بابا آپ کے ساتھ اچھا برکاو کرو جب تمہارا بڑھاپ آئے گا تو تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی دور مادی کی ایک واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں بس اس حدیث کے مفہن کو جاگر کر لو پھر آپ سے رکھتت ہو جاؤں دور مادی میں ایک جوان تھا اس نے بیوی کی باتوں میں بہت کر اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا باہر نکال دیتا ہے لیکن اس جوان کا ایک بیٹا تھا عمر میں تو کم تھا مگر بہوش تھا جب باپ نے اپنے بیٹے اس چھوٹے بیٹے کے باپ نے اپنے باپ بوڑھے باپ کو گھر سے جب نکالا اور بھگایا اور باہر کیا تو بلووم آپ پیٹے ہیں یہ پوتی وغیرے اپنے داداؤں سے بڑی محبت کرتے ہیں چنانچہ جب دادا باہر جانے لگا جا کے اس کا چھوٹا پوتا انگلی پکر پکڑ لیتا ہے دادا حضور کہاں جا رہے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا باپ فرماتا ہے میرے پوتے میرے دل کے ٹکڑے تمہارے باپ نے مجھ کو گھر سے نکالا ہے ہم بوڑے ہو گئے ہیں زندگی کے چندلہ محات رہ گئے ہیں آسمان کے شامیانے اور فرش زمین کے اوپر کسی طرح میں گزار لوں گا دنیا فانی سے میں چل بسوں گا تم ابھی بچے ہو تم کو ابھی پرواہم چڑھنا ہے جوانی کی دہلیز پر تمہیں قدم رکھنی ہے تم سے تمہارے باپ آپ کی بڑی امیدیں ہیں تم میرے ساتھ نہ چلو اس گھر میں رہو اپنے باپ کے اور ماں کے دامن اور ان کے سائے میں تم زندگی گزارو مگر پوتا زد کرنے لگا دادا حضور نے میں آپ کے ساتھ چلوں گا جہاں آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا جانے لگا باپ نے بھی اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر چھوٹا بیٹا ماننے کے لئے تیار نہیں کچھ دور گیا ہوگا اس پوتے نے اپنے دادا سے عرض کیا دادا حضور یہ جارے کا موسم ہے سردی لگے گی انہیری رات بھی ہے ہم بیرو سرو سامان ہیں اُس جارے میں اُس انہیری رات تھنڈی والی رات میں ہم کیا ہوڑیں گے آپ یہی رک جائیے اب میں جاتا ہوں گھر سے کمبل لے کے آتا ہوں دادا نے پھر سمجھایا کہ میرے پوتے جا رہے ہو تو جاؤ پھر واپس آنا مگر ماننے کے لئے تیار نہیں آپ کہیں ٹھہلئے واپس آیا زنجیر بجائی دروادہ بھر بڑایا اُس کا باپ باہر نکلا اب باوزو میتانا کے ساتھ جا رہا جانے کب اُس انہیران میں سردی لگے گی ہم کیا ہوڑیں گے پھر باپ نے سمجھانے کی کوشش کی مگر ماننے کے لئے تیار نہیں مجبور ہو کر گھر میں داخل ہوتا ہے ایک پھٹا ہوا کمبل لاکھے اپنے بیٹے کے حوالے کرتا ہے بیٹا عرض کرتا ہے اب با حضور اس کمبل کو دو حصوں میں بانتیجئے بیس سے پار کر دو ٹکڑوں میں منقسم کر دیجئے منقسم کر دیجئے دو ٹکڑے بنا دیجئے باپ فرماتا ہے دیرے لگتے جگر یہ کمبل یوں ہی پھٹا ہوا چھوٹا ہے مزید دو ٹکڑوں میں باٹنے کی کیا ضرورت بیس سے پھارنے کی کیا حاجت بیٹا عرض کرتا آپ با حضور آپ کی زندگی سے اور زندگی کے معاملات سے مجھے ایک درس زندگی حاصل ہے وہ یہ کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جب بیٹا جوان ہو جائے اور باپ بڑا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دینا چاہیے جیسا کہ آپ نے ابھی اپنے بورے باپ کو گھر سے بھگایا ہے آپ نے بغیر کمبل کے نکالا ہے یہ کمبل سمال کے رکھ دیجئے جب میری جوانی آئے گی آپ کا بڑا پا ہو آئے گا تو میں یہ کمبل کے ساتھ آپ کو گھر سے بھگاؤں گا یہ کمبل دے کے میں گھر سے آپ کو نکالوں گا اتنا سننا تھا کہ اس باپ کے ذہن و فکر کے دریچے کھل گئے بیٹے کو اپنے سینے سے وابستہ کر لیا اور وہاں سے بھگا ہوا اپنے اندھے باپ کے قدموں سے جا کے قدموں پہ جا کے گر پڑا قدم سے وابستہ ہو گیا میں تو بیوی کی باتوں میں بھگ گیا تھا وہ گھر آپ کا گھر ہے وہ در آپ کا در ہے منت و سماجت کر کے معافی تلافی کر کے اپنے بوڑے اور اندھے باپ کو گھر واپس لاتا ہے اے لوگو آپ نے کیا سمجھا اسی کو میرے مصطفیٰ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاتا ہے برو اباکم تبرکمہ بناوکم اے میرے امتیوں میرے صحابہ تم اپنے والدین کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب تمہارا بڑھا پائے گا تو تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گی اچھا برطاو کریں گی قرآن ناتق ہے وَسَاہِ بُحْرُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُفَا میرے بندوں جب تک تمہارے ماں باپ زندہ رہے ہیں بھلائی کے ساتھ دنیا میں اُن کا ساتھ دیتے رہنا یہ چند قلبات جو میں نے دست کی ہے مولا غبان و بیان کی غلطیوں کو معاف فرما کر شرفِ قبول